یہ فیبرک جو ہے یہ جیسے نومل شلوار کمیز کا فیبرک آپ لیتے ہیں اسی طرح سے ہے تو یہ ایک سوٹ تھا تو اسی سے میں ابایا بنا رہی ہوں اس سے پہلے اس کے جو اوپر شرٹ کا کپڑا تھا اس کے ساتھ میں نے لانگ جیکٹ بنائی تھی اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا اور آج میں بنا رہی ہوں ابایا تو ابایا میں اس جو شلوار کمیز شلوار کا کپڑا ہے اس کے ساتھ بناوں گی تو شلوار کا کپڑا جو ہے اس کی لمبائی ٹوٹل لمبائی جو ہے وہ ہے نائنٹی فور انچز اور اس کی جو چڑائی ہے وہ فورٹی ٹو انچز ہے تو اتنے فیبرک میں ہی میں بہت ہی خوبصورت سا ابایا بنا کر دکھاؤں گی اگر آپ کسی درزی کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ اتنے فیبرک میں ابایا بنا کر نہیں دیں گے وہ ہی کہیں گے کہ یہ کم فیبرک ہے تو اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ بہت ہی خوبصورت اور تھوڑی سی اس کی لک چینج کر لیں گے تھوڑی سی ڈیزائننگ کر کے آپ اس کو بہت ہی خوبصورت سا ابایا بنا سکتے ہیں ابایا کی کٹنگ بہت ہی آسان ہوتی ہے تو یہاں پر میں ایک ریڈی میٹ جو ابایا ہے وہ اس کے میمیٹ کے لیے لے رہی ہوں اور اس کا سائز ہے فیفٹی ٹو یہ ابایا جو میں ناب کے لیے یوز کر رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں کہ جو سلیوز ہیں الادے سے کٹ نہیں کی گی بلکہ ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی کٹ کی گئی ہے تو میں بھی اسی طرح سے کٹ کروں گی آگے سے جتنا فیبرک کم ہوگا میں بعد میں ڈیزائننگ کر لوں گی اس پہ اور جو سلیوز ہیں ان کو جتنی مجھے ان کی لمبائی چاہیے وہ اتنی میں ان کو لمبا کر لوں گی ابایا میں فیٹنگ نہیں ہوتی کھلا سا کھلا کھلا ہی اچھا لگتا ہے اور اس میں تھوڑی سی میں ادھر سے کارو کروں گی شیف اور باقی جو ہے نیچے سے اسی طرح ای لائن کی شیف دینا چاہے یا امریلا دینا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے اسی حساب سے آپ اس کی شیف دے سکتے ہیں تو اسی طرح میں اس کو اس کے اوپر رکھ کر اس کی کٹنگ کا لوں گی اس فیبرک کو میں نے فور فولڈڈ لیا ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی تھوڑی سی ہیوی چیز اس کے اوپر رکھ لیں تاکہ یہ موو نہ ہو اور کٹنگ میں کوئی مشکل پیش نہ آئے تو اب میں یہاں سے اوپر سے جو سلیو والی حصہ ہے وہاں سے کٹنگ کروں گی اور نیچے تک لے جاؤں گی یہاں پر دیکھیں کہ میں ایک انچ کے حساب سے فیبرک چھوڑ رہی ہوں یہ میں نے سلائی کے لیے چھوڑا ہے اور اتنا فیبرک بچ گیا ہے ابھی یہ والا تو آپ یہ والا فیبرک بھی جو سلیوز میں یہاں پر ڈال سکتے ہیں ابھی میں یہ بلیک والا بایا اس کے اوپر سے ہٹا لیتی ہوں اور اس کی تقریباً کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اوپر نیک رہتی ہے تو وہ بھی ہم کٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے ہے بیک نیک جو ہے وہ بھی آپ نے کٹ نہیں کرنی صرف سلائی لگانی ہے اور فرنٹ نیک آپ نے جتنی کھلی رکھنی ہے وہ اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں جیسے یہ فیبرک اس طرح سے اٹیچ ہے اوپر سے تو ہم نے سلیوز کو بھی اسی طرح سے کٹ کیا ہے الادہ سے کٹ نہیں کیا تو اگر آپ نے جو نیک ہے اس کو ایک ہی سائز میں رکھنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو راؤنڈ شیف دے لیں دونوں سائٹ پر نیک جو ہے وہ برابر آ جائے گا گلت تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر نیک کٹ کروں گا لوں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق جہاں پر شیف دے سکتے ہیں میں راؤنڈ شیف میں دونوں سائٹ پر ایک ہی جیسا کٹ کروں گی اس کی گہرائی آپ اگے سے فرنٹ سے اگر زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ کو گہرہ چاہیے آپ کر سکتے ہیں اس عبایا کی جو لنٹھ بنی ہے وہ تقریبا ہے فورٹی سکس انچیز تو مجھے تقریبا چاہیے فیفٹی وان انچیز اس کی لنٹھ تو تقریبا اتنا سا فیبرک اور چاہیے فائیو انچیز مور فیبرک چاہیے تو اب ہم نے اس کو یہاں پر پھر اٹیچ کر کے اس کی لنٹھ کمپلیٹ کرنی ہے اب میرے پاس کچھ پیسیز جو کمیز والے فیبرک کے ہیں وہ ہیں یہ والے دو پیسیز ہیں اور یہ والے جو ہیں جو عبایا بھی کٹ کیا ہے اس میں سے جو نکلے ہیں یہ ہیں تو اگر آپ نے یہی والا اٹیچ کرنا ہے نیچے تو پھر یہاں پر جوڑ آ جائے گا درمیان میں جوڑ آ جائے گا دونوں سائیڈ پر فرنٹ اور بیک میں تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو اسی لیے ان کو جو ہے میں صرف سلیوز میں یوز کر رہی ہوں اور جو یہ والا فیبرک ہے یہ والا فیبرک یہاں پر ڈال کر میں اس کی لنث کمپلیٹ کر لوں گی پھر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جوڑ نظر نہ آئے یا کوئی آپ یہاں پر ڈیزائنگ نہیں کرنا چاہتے سیمپل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر یہاں پر اوپر فیبرک کو ایڈ کرنا ہوگا اس کی لنث کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو آپ اس کی کٹنگ کرنے سے پہلے اس کے اوپر فیبرک جوڑ لیں تو اس کے بعد کٹنگ کریں جیسے فرا کے لیے جو پیٹی کٹ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہاں پر کٹ کر کے ایک پیس ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اوپر ڈیزائنگ کر لیں تو تب بھی اس کی لنث کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس طرح بھی بہت خوبصورت ڈیزائن بن جائے گا تو میں یہاں نیچے پر اس طرح جو ہے ڈیزائنگ کروں گی اب جو پیسیز بچے ہیں یہ والا فیبرک بچہ ہے اس کو اس طرح سے رکھ کر بھی آپ یہاں پر اس طرح سے رکھ کر یہاں سے سٹچ کر لیں اگر آپ نے اس فیبرک کو اس طرح سے رکھ کر اٹیچ کرنا ہے تو پھر یہاں پر سلائی آئے گی تو جو سلائی ہے کیونکہ یہ جو ہم نے کٹنگ کی ہے یہاں پر سلائی نہیں آتی تو پھر یہاں پر آپ تھوڑی سی کوئی ڈیزائنگ کر لیں تو یہ جو سلائی ہے وہ بھی چھپ جائے گی اور اس کا ڈیزائن بھی بن جائے گا اور آپ کی جتنی سلیل کی لیندھ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی میں اس کو اس طرح سے اٹیچ نہیں کروں گی میں اس کو دوسری طرح اس طرح سے کھلوں گی جیسے اس طرح سے اور پھر جو اوپر سلائی بھی نہیں آئے گی درمیان میں یہاں پر آئے گی اس طرح سے یہاں پر سٹچ کر کے اٹیچ کر لینا ہے اگر آپ کوئی لیس لگانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر لیس لگا سکتے ہیں اس طرح سے میں یہ والا فیبرک اٹیچ کروں گے اس کے آگے آپ جو اس کی کمیز کا فیبرک ہے اس کے ساتھ آگے فریل بنا لیں کوئی بھی ڈیزائنی کر سکتے ہیں یہاں پر تو میں دکھاؤں گی کہ میں اس کی کیسے ڈیزائنی کروں گی میں نے یہاں پر ان کو اٹیچ ہی رہنے دیا ہے ان کو الادہ نہیں کیا اگر آپ یہاں پر اوپر فیبرک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سلیوز الگ کٹ کرنی ہوں گی موسیقی